خبر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا اور دس پانچ کی تناسب سے ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان نے درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستے ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں درخواستوں کو خارج کر دیا گیا سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا ہے اور دس پانچ کی تناسب سے ایکٹ کو برقرار رکھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس شاہد وحید نے ایکٹ کی مخالفت کی ہے جسٹس سید منیب اختر نے بھی مخالفت کی ہے مظاہر علی اکبر نکوی نے بھی مخالفت کی ہے اور جسٹس آئیشہ اے ملک بھی مخالفت کرنے والوں میں شامل ہیں جبکہ جسٹس شاہد وحید نے بھی اس نوٹ سے اختلاف کیا ہے جسٹس اجاز الہسن جسٹس منیب اختر اور جسٹس شاہد وحید نے بھی اختلاف کیا ہے اکرام اللہ جو یہ ہمارسط موجود ہیں اکرام ڈیٹیل میں بتائیے گا اس فیصلے کے حوالے سے سپری کورٹ نے پریکٹس اینڈ روشیٹر ایکٹ جو قانون بنایا گیا تھا اس فالی میں کی جانب سے اس کے حوالے سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں پاکستاندر کے انصاف کے جانب سے درخواست دائر کی گئی تھیں یہ جو قانون تبدیل کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ معتل کیا جا اور اس قانون کے خلاف جو ہے وہ مزید درخواستیں بھی سپری کورٹ میں دائر ہوئی تھی جس پر سپرین کورٹ میں سماعتیں ہوئی اور اس وقت جو پھول کورٹ کی جانب سے پانچ سماعتیں کی گئیں جس کے بعد آج فیصلہ محفوظ کیا گیا اور فیصلہ محفوظ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے چیف جیسس پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا اور فیصلہ سپرین کورٹ کے دس اکثریتی ججز کی جانب سے جو ہے وہ اس فیصلہ کو سنا دیا گیا جس میں پریکٹنس انٹو سیزن بل کے خلاف خاصے ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو اقلافی نوٹس ہیں وہ بھی جاری کیا جائیں گے جن ججز سے Hannity سلاف کیا اس حوالے سے اقلافی نوٹس ہیں وہ بھی جاری کے جائیں گے جبکہ آج کے جو فیصلے کیا گیا وہ دست فریدی بنیاد کے اوپر فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں سپنگ کورٹ پریکٹس انٹل پروسیجر ایچ کے دخو lieu سے ہیں اس کو بل کے خلاف دخو controle Mitchell خالج کرا گئی ہیں جبکہ سپنگ کورٹ میں پریکٹس انٹل پروسیجر قانون اس میں یہ تقدیلیاں کی گئی تھی کہ چیز جیسز کی جانب سے سونو موڈو نوٹس کہنے اور ورنٹی فور ثری کے حوالے سے جو ترامین کی گئی تھی اور قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ سپنگ کورٹ کے جو چیز جیسز ہیں وہ کسی بھی اہم کیس کے اور ڈیوٹی روزنی کے حوالے سے بھی دو جیسز کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ اپنا قانون میں جو ترمین کی گئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ اس باپ نے ساتھی جو سینئر سین جیسز ہوں گے ان کے مشاورت کے مطابق سے وہ بینچ تشکیل دیں گے اور چیز جیسز کے جو اختیارات تھے اس حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو محدود کیا گیا ہے اور سپرین کورٹ کی جانب سے آج اس فیصلے کو سناتے ہوئی یہ کہا گیا ہے کہ سپرین کورٹ کے جو دس جیسز سہبان ہیں فول کورٹ میں اس دس جیسز کی اکفریتی فیصلے نے آج اس سپرین کورٹ میں جو سماعت کے لیے درخواستی بیار کی گیشن کو خارج کیا ہے اور ان درخواستوں میں یہ موقع استشار کیا گیا تھا چاہے جیسز میں سپرین کورٹ کی کانون دوزر تیس ہے جو پارلمٹ کے جانب سے連ہ کی تو ان کو قرآن کرار دینے کی درخواستیں موسرگ کروئی ہیں اس میں یہ بھی موقع استشار کیا گیا تھا کہ سپرین کورٹ کے اختیارات ہے اس پر سپرین کورٹ کے یہ پارلمٹ کی جانب سے ترامی کے حوالے سے اٹارٹریا جنرل اور دیکھر وقلات سے بیعث میں سوالات پوچھلیں جس پر اٹارٹریا جنرل لگا تھا کے وفاق حکومت کی جانب سے جو درامید کی گئی تھی اور وفاق نے قانون سپریم کورٹ پر ایکسیس میں پر شدیر قانون ہے اس میں جو تبدیلی آنکی تھی اس میں کتھی بھی قسم کی جو ہے وہ چیف جسس اور اس کے علاوہ جو ہے سپریم کورٹ کی ضروری معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی اور نہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسس جو ہے ان کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے بلکہ اس میں جو درامید کی تھی ہیں وہ ضروری سوامین کی جس حوالے سے جو ہے وہ بہتاک حکومت کی جانب سے جوابات جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جمعہ پر آئے گئے اس کے علاوہ دیگر سریعہ جانب سے جو بھگلا کورٹ کو معاملات کے لیے پیش ہوئے انہوں نے بھی اپنے جوابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پرکٹرزن پرسیجر کیس میں جمع کروایا تھے اس کے علاوہ جو ہے سپریم کورٹ نے پرکٹرزن اکرام ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے سینئر قانوندان اعتزاز حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر آپ کو بہت